میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ ایک رہنما مراد راس اور دیگر کی پرس کانفرنس ان کا کہنا ہے جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں معلوم نہیں تھا ایسے بیٹھے ہوں گے خان صاحب جب لاہور شفٹ ہوئے تو جو ایڈوائزر تھے وہ انہیں یہاں تک لے کر آئے لڑائی سے ملک بہتر نہیں ہو سکتا لوگوں کے لیے ملک کے لیے اس کو کبھی بھی روکا جائے کسی طرح بھی کئی دفعہ آپ کو آگے جانے کے لیے دو سٹیپ پیچھے لینے پڑتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر میرے خیال سے وہ جد و جہد اور وہ کام جاری رکھنا چاہیے میں بیٹھ کے آج فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بنائیں جو کہ اسی قوز کو آگے لے کے چلے کہ ملک کی بہتری پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہے جس چیز کے لیے ہم پندرہ سال میں پارٹی میں تھا سالوں سال یاور سال سب ہم لوگ ہم لوگ نے سالہ سال لگائے ہیں اگر نمبر ون پرائیورٹی کیا تھی جس کے لیے کیا ہوں پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے آئے ہم اس قوز کے لیے تھے ہم تو کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے تھے میں اگر امریکہ سے آ رہا ہوں تو میں پنجاب کے لیے تو نہیں آ رہا یا میں گلبرگ کے لیے تو نہیں آ رہا یا میں رابلپنڈی کے لیے تو نہیں آ رہا میں تو کہتا ہوں all across پاکستان کس طرح بہتری لوگ کی ہو سکتی وہ چاہتا ہے جو like minded لوگ ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب آپ لوگ انہیں جب ہم نے اتنے سال کٹھے گزارے ہوں کہ ان کا mindset جو ہے وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے یا پیبلز پارٹی کا نہیں ہے سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو like minded لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ politics میں پیتری میں اس ملک کی آگے چلنا ہے ہمارے پاس تو سارے بیٹھے میں اور بھی جو like minded لوگ ہیں وہ آئیں ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے آپ کو ہماری reputation کا پتہ ہے آپ کو ہمارا پتہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہماری کیا جدو جہد تھی ہماری کیا participation تھی ہماری کیا drive تھی ہماری کیا sacrifices تھی سب چیزوں کا پتہ ہے لوگ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بھی ہے کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ پچھلے پندرہ سال گزریں کوئی نئی بات نہیں سو نومہی والا ہم بالکل اس قسم کی agitation والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی اس میں ہم بالکل اس کے ساتھ agree نہیں کرتے ہیں اور آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدار کر رہے ہیں اس لیے آپ سے ابھی سوال نہیں سو اس لیے میں چاہوں گا کہ راجہ یابر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں ان کے بعد راجہ شکیل صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے سوالات لیتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پلیز سوری کیونکہ وہ چودری ادنان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں این پی اے ہمارے رابل پنڈی سے یہ پوری ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے پنڈی جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کیونکہ یہ تھے پارلیمانی سیکٹری ریبینیو کے اور ان کے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے سب کو پتا ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یہ وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے چودری اتنان صاحب میں چاہوں گا رہی صاحب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم